کوئی ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا کہا آج سہر و تفریق کے لیے شکار کے لیے جانا ہے اسی علاقے میں ایک کانا شخص رہتا تھا ایک آنکھ سے اکتا تھا لوگوں میں بڑا مشہور تھا یہ جس کو دیکھ لیتا ہے بس اس کا کام تو تباہ ہو جاتا ہے اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو تیار کیا سارے ساتھ جا رہے ہیں وزیر مشیر سب ساتھ جب راستے میں دیکھا تو بادشاہ نے تو پہلا ملا ہی وہی شخص کانا شخص ملا بادشاہ کو بڑا غصہ کہ میں اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر آج کے دن شکار کرنے کا جا رہا ہوں اور تجھے بھی آج ہی نکلنا تھا اس نے سپاہیوں کو کہا اس کو گرفتار کرو کیا کرنا ہے کہا اس کے سزا یہ درخت کے ساتھ باندھو درخت کے ساتھ باندھ دیا کہا ہندہ نکلے گا نہیں صبح صبح نہ نکلا کرے لوگوں کو نظر آتا ہے اور لوگوں کے کام خراب ہوتے ہیں جب اس کو باندھا بادشاہ شکار کے لیے گیا ایک ناج عجیب معاملہ ہے اتنا زیادہ شکار اتنی زیادہ جو کچھ بھی جس ارادے کے ساتھ بادشاہ کیا ہے کامیاب ہو گیا شکار ملا تین بھر سکون میں گزرا شام باپسی آ رہا ہے خوشی خوشی اور جب وہاں سے گزرا تو اس سپائیوں کو کہتا ہے اس غریب کو کیوں باندھا ہوا ہے آج تو میں اتنا شکار ملا اتنا کچھ ملا میں کوئی پرشانی نہیں ہوئی اس بیچارے کا کیا قصور ہے کھول دو اس کو اس کو کھول دیا اس آدمی نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا بولو کیا سوال ہے کہا صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے مجھے دیکھا آپ کا سارا دن بڑا خوشی میں گزرا میرا سارا دن بڑی تکلیف میں گزرا پوچھنا یہ چاہتا ہوں ہم دونوں میں سے منحوس کون ہے آپ ہیں یا میں ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا دن تو بڑی تکلیف میں گزرا تو بادشاہ کی اکل ٹھکانے میں آئی اور اس نے پھر اعلان کیا کہ اب اس کو کوئی اہل علاقہ منحوس نہ کہے تو جو لوگ ایسوں کو دیکھ کر ہی خود ہی اپنی طور پر نحوست بنا لگ تو اس لئے سفر کے مگینے میں ہماری کوئی بھی اس طرح کے معاملات عبادت کرتے رہنا چاہیے ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ لوگ بتونے خاص کچھ چنے باٹتے ہیں کچھ یہ کرتے ہیں کہتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو ہمیں مصیبتیں آئیں گے بھئی سالس حواب کے لئے جو بھی کام کرنا کریں مگر یہ سوچ رہ کر نہ کریں کہ یہ نہ کیا تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں گے